چوڑہ سو سال پہلے امام حسین کربلا میں آکے لے بھوکے پیسنڈر رہے تھے وہ تنہا ہب کے لئے قربانوں نے جا رہے تھے اللہ کی رضا پر راضی تھے ایسی چیز پہرے کبھی بھی تاریخ نے نہیں دیکھی تھی کہ کسی نبی کے گھرانے کو صرف پچاس سال کے اندر اسی کی امت صحیح کر دے وہ بھی کلمہ کے نام پر اسے میں اتنا جذبہ تو موجود نہیں تھا کہ وہ اکیلہ امام حسین کا مقابلہ کر سکے کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ وہ کن کے بیٹے ہیں اس لئے انہوں نے ایسا موقع ٹھوڑا جب امام حسین اپنے تلوار کو لہراتے ہوئے میڈان زنگ میں آئے تو دسمانوں پسی نے چھٹ گئے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے امام حسین کو مقابلہ کیا جائے حضرت امام حسین نے دکھا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے زنگ کے میڈان میں نماز پنے کا فیصلہ لیا اور یزیدیوں کو موقع مل گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا امام حسین اس سجدے میں تھے جب انہوں نے شہید کیا گیا اور آج چور دس سال بعد بھی کربلا پر امام حسین کا قبضہ ہے اور آج بھی یہ نام حسین ہمارے سینوں میں بستا ہے